اب اوفیشلی اناؤنس ہو چکا کہ انگلینڈ کے پلیئرز آئی پیل چھوڑ کے انگلینڈ واپی جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اس وی لاغ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن بیفور گوئنگ انٹو ڈیٹیل ڈسکیشن اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ کرکٹ سے لیٹڈ جتنی بھی اہم نیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں انگلینڈ پلیئرز اب اوفیشلی جو ہے وہ انڈیا چھوڑے ہیں آئی پیل چھوڑے ہیں اور وہ پیپیشن جو ہے اگلی ان کی سیریز ٹی ٹوینٹی اس کے لیے آئی پیل کو چھوڑے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سیریز انگلینڈ کی پاکستان کے ساتھ ہے اب ہم نے دیکھا کہ نیوزیلینڈ کا جو بورڈ ہے ان کے جو پلیئرز ہیں وہ اس سے اگریڈ نہیں تھے وہ سیکریفائز نہیں کر پا رہے تھے لیکن انگلینڈ جیسا بورڈ ہے اس نے ایک بہت اچھا ڈیسین لیا ہے ان کے پلیئرز نے اچھا ڈیسین لیا ہے اور وہ آئی پیل کو سیکریفائز کر رہے ہیں اپنی نیشنل ڈیوٹی پہ یہ ایک گیم چینجنگ مومنٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل پلیئرز اور بورڈ بھی آنے والے دنوں میں اس طرح کے ڈیسین لیں گے کہ بھائی نیشنل ڈیوٹی جو ہے وہ سپیریر ہے اس کے بعد کوئی چیز آتی ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی نیوز ہے کہ پاکستان کو پرپیشن کے لیے ایک اچھی سیریز ملے گی جس میں جو انگلینڈ کی فل سٹینٹ ٹیم ہے اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا موقع ملے گا اور نیوزی لینڈ کو سپیشلی نیوزی لینڈ کے پلیئرز اور بورڈ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اسی طرح کرنا ہے یا انہوں نے بھی اپنی نیشنل ڈیوٹی جو ہے اس کو سپیریر رکھنا ہے میرے خیال سے تو یہ دوسرے بورڈ کے لیے ایک بڑا کلیر میسیج ہے کہ وہ اپنی نیشنل ڈیوٹی کو پروریٹائز کریں بجائے اس کے کہ آپ آئی پیل کو کھیلیں انہوں نے دیکھیں آئی پیل بھی کھیل لی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے وہ ہمارے لیے سپریوریٹی ہے ہم نے آئی پیل کھیل نہیں ہے لیکن اپنی نیشنل ڈیوٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا